بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کل سورہ احضاب کے حوالے سے اس کا جو تعرف ہے وہ آنے بڑا تھا آج سورہ احضاب کی پہلی جو پانچ جو یاد ہیں ان کو ہم ترجمے کے ساتھ اور ہر کسی وضاق کے ساتھ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن نبی یکتقل لہا وَلَا تُوْتِ الْقَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اِن اللَّهَ قَانَ عَلِيمًا حَقِيمًا یا ایوہن نبیوں اے نبی تقل اللہ اللہ سے ڈروں وَلَا اور نہیں تو دل کافرین وَالْمُنَافِقِينَ اور کافروں کا اور منافقین جو ہیں ان کا کہانہ مانو اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈروں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آسان ترجمہ اے پیغمبرِ خدا اللہ سے ڈرٹے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہانی ماننا اِنُ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهُ قَانَ عَلِيمًا حَقِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ علیمہ علم والے ہیں یعنی جاننے والے ہیں حقیمہ اور حکمت والے ہیں اب اس پوری آیت کا تقیمہ یہ ہوگا کہ اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کافر اور منافقوں پر کہا نہیں ماننا بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے آیت نمبر ٹو اب اسٹارٹ ہو رہی ہے دوسری آیت وَتَّبِ مَا يُوْحَا وَتَّبِ مَا يُوْحَا اِلَئِكَ مِنْ رَبِّكَ اِنْ هُوَا حَقَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا وَتَّبِ اَتْعِدْ كَرُو مَا جو کچھ یوہا بہی کی جاتی ہے اِلَئِكَ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ کو فرمارے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف بہی کی جاتی ہے مِنْ رَبِّك اپنے رب کی طرف سے اس کی اطائد کرو اور جو یعنی کہ اپنے رب کی طرف سے تمہاری طرف بہی کی جاتی ہے اس کی پیر بھی کرو اِنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهَ قَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو حبیرہ اسے حبردار ہے اس کی حبر رکھنے والا ہے یا اسے اگاہ ہے آگے آیت نمبر تین ہے وَتَوَقَّلْ عَلَلَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا وَتَوَقَّلْ اور خدا پر بروسہ رکھنا تبکل رکھنا یقین رکھنا اعتماد رکھنا وَتَوَقَّلْ عَلَلَّهِ وَقَفَا اور کافی ہے بِاللَّهِ اللَّهِ وَقِيلًا کارساز اور خدا ہی کارساز کافی ہے اور خدا ہی کارساز کافی ہے کارساز وہ ہوتا ہے جو کہ انسان کی زندگی کے ساری کام بنانے والا ہوتا ہے ایک انسان زندگی میں جو بھی ایک انسان کو کام ترپیش ہوتے ہیں جو بھی اس میں کرنے ہوتے ہیں زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں ان سب وہ کرنے والے کو کارساز کرتے ہیں کار کا لفظی مطلب بھی کام ہوتا ہے کارساز کام کرنے والا بگڑی بنانے والا آیت نمبر چار آگے سٹارٹ ہو رہی ہے ما جعل اللہ لی راجع اللہ من قلبین فی جوفہی ما نہیں عربی زبان کے اندر جو ماں کا لفظہ یہ دو ماں میں استعمال ہوتا ہے ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے اور ماں کا مطلب جو ہے کیا بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہ جملہ استفہامیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سوالات کے لیے بھی اور یہ فکرہ جو منفی ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے مسموں کا تیرا نام کیا ہے جس میں جو ماں ہے یہ کیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آلے گا ما جعل اللہ نہیں بنائے اللہ نے ما نہیں جعلہ بنائے یا بنائے اللہ اللہ نے لے راجع اللہ کسی بھی آدمی کے من قلبین دو دل فی جوفے ہی اس کے دڑ میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پہلوں میں دو دل نہیں بنائے قلبین ہے یہ قلب دو نکتوں والا قلب اس کا مطلب ہوتا ہے دل قلبن دل قلبین ہے دو دل یعنی کہ اور دو نکتوں والا کاف ہو تو اس کا مطلب قلب کا دل ہوتا ہے اور اگر کاف دوسرا کشک والا ہو تو اس کا مطلب قلب کا مطلب کتا ہوتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے پہلوں میں دو دل نہیں بنائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جو انسان ہے وہ ایک وقت میں مومن اور منافق نہیں ہو سکتا ایک انسان ایک ہی وقت میں مسلمان اور کافر نہیں ہو سکتا ایک وقت میں وہ اس کی ایک ہی حصیت ہوگی ایک وقت جو انسان ہے وہ یا تو مومن ہوگا یا پھر وہ کافر ہوگا یا پھر وہ منافق ہوگا تو یہ بات یہاں بھی بیان کی جائے کہ انسان کی ایک وقت حصیت ایک ہی ہوتی ہے یا تو وہ مسلمان ہوگا یا پھر وہ کافر ہوگا یا پھر وہ بادیانت ہوگا یا پھر وہ بادیانت ہوگا یا پھر وہ باکردار ہوگا یا پھر وہ باکردار ہوگا اس کا یہ مطلب ہے تو یہ پہلی بات آگی کہ یعنی کہ خدا نے کسی آدمی کے پہلوں میں دو دل نہیں بنائے ایک بات آگے دوسری بات ہے وما اور نہیں جالہ بنایا اللہ نے ازواج جکو متعیت ازاہرونہ منہنہمہ حادقوں اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا یعنی کس کا مطلب ہے وما اور نہیں جالہ بنایا ازواج جکو تمہاری بیویاں اللہ تزاہرونہ جن سے تم ظہار کرتے ہو منہنہ امہ حادقوں تمہاری ماں یعنی اس کا پورا ترجمہ یہ آلے گا اور تمہاری عورتیں یا تمہاری بیویاں جن سے تم ظہار کرتے ہو ان کو تمہاری ماں بنایا ہے اس کا مطلب ہے زہار کا جو عقیدہ ہے یہ سمجھنا ضروری ہے بچوں زہار کا لفظ مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمانہ جہلیت میں عرب کے زمانے میں لوگوں کے اندر یہ ایک بہت بھوری عادت تھی کہ وہ جو عورتیں تھیں جہاں ان کے ساتھ لڑائی جگڑا ہوتا یا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا تو وہ اسے اطلاق نہ دیتے بلکہ اسے کہتے کہ تم میری ماں جیسی ہے یعنی جو تیری پیٹھ ہے یہ میری ماں جیسی پیٹھ ہے یہ ان کے لبودم شور فکرہ ہوتا تھا یعنی تم میری ماں جیسی ہے اب جب وہ کہہ دیتا کہ تم میری ماں جیسی ہے تو اس کے آگے نقائس کیا ہوتے ہیں مسائل کیا ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کا مینہ بیوی کا رشتہ ہتم ہو جاتا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عورت ہوتی وہ آپ کے نقائس ثانی نہیں کر سکتی تھی اور تیسری یہ بات ہوتی کہ وہ جو عورت ہے وہ آپ نے اس حامد سے خرچہ بھی نہیں مانگ سکتی تھی کیونکہ وہ تو کہتا کہ میں نے یہ عجیرن اور عذابان جایا کرتی تھی کہ اس کا کوئی بھی والی وارس نہیں پھیراتا تھا شور جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں نے تمہیں ظہار کر دی میں نے تمہیں ماں بین کر دی اب وہ کس کے پاس جائے کس سے جائے کہ آپ نے نام نفقہ جو کہہ بولے تو اس رسم کو ختم کرنے کیلئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن عورتوں کو تم ظہار کے ذریعے کہتے ہیں کہ تم میری ماں ماں کی طرح ہو وہ تمہاری ماں کی طرح نہیں ہے وہ تمہاری بیوییں ہی ہیں تمہاری ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنہ ہوئے جس نے تمہیں جنہ نہیں ہے وہ تمہاری ماں نہیں ہو سکتی تو یہ دو باتیں ہوں گی تیسری آگی بھما جعالہ اور نہیں بنایا عد ایعاکم ابناکم اور نہیں بنایا لے پالکوں کو تمہاری بیٹے لے پالک وہ لوگوں دے تھے جو موں بولے بیٹے ہوتے تھے یہ وہ لوگوں دے تھے جو لوگ مطلب ہے کسی بچے کو اپنے پاس پارتے ہیں یا پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں لے پالک اڈاپٹڈ جو ہوتے ہیں تو یعنی کہ جو لے پالک تھے بے شاید یہ ایک نیکی کا کمام اچھی بات ہے لیکن اس کی جو بلدیت ہوتی تھی نا وہ وہی ہے جس کا وہ بیٹا ہوتا تھا تو قرآن پا کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی گی ہے کہ جو لے پالک ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں جیسے حضرت زید تھے تو حضرت زید کو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لئے اس کنسپٹ کو ختم کرنے کے لئے فرمایا کہ وہ زید بن محمد نہیں ہیں بلکہ وہ زید بن حارسہ ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس حقم کے ذریعے ببندی لگا دی کہ جو بھی لے پالک ہے وہ جو انسان اس کو پارتا ہے وہ اس کا کی کی باب نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ بلدیت میں جو لے پالک ہے اس کو بلدیت میں اس کا نام لکھ سکتا ہے پھر اللہ نے فرمایا یہ جو تم کہتے ہیں لے پالک ہمارے بیٹے ہیں یہ تمہارے ساموں کی باتیں ہیں بللہ ہو یقور الحق اور اللہ تو سچ بات کہتے ہیں وہ ہو و یاد السبیلہ اور وہی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں تو اس آیت کے اندر لے پالک کے بارے محکم آگیا کہ جو لے پالک ہوتے ہیں وہ تمہارے اصل بیٹے نہیں ہیں اصل بیٹے وہی ہیں جو تمہارے اپنے ہیں اب آیت نمبر ابھی پانچ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعوہم لے آبائہم کون لے پالک بچوں کو ان کے اپنے ہی باپوں کے نام کے ساتھ بکارو ادعوہم لے آبائہم مومنوں جو لے پالک ہیں ان کو اپنے اصل باپوں کے نام کے ساتھ بکارو ہوا اکسا تو اندر اللہ ہوا یہی بات اکسا تو زیادہ مناسب ہے انسا والی ہے باللہ اللہ کے نزدیک یعنی کہ اندر اللہ اور یعنی لوگ جو لے پالک ہیں ان کو سلاموں کے ساتھ بکارو یہی اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے پھر آگے فرمایا بڑی خوبصورت بات ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا عَبَاهُمْ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام کے بارے میں پتا نہ ہو اگر آپ لوگوں کو ان لے پالک کے جو والد ہیں ان کا پتا نہ ہو اس کا والد کون ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي دِّينَ وَمَوَالِيْكُمْ تو پس وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں اور تمہارے وہ دوست ہیں یعنی جو لے پالک جن کے والد کا نام کا نام بتاؤ وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہو سکتے ہیں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے وہ دوست ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ فِي مَا اَخْتَاتُمْ اور اس پر کوئی گناہ نہیں جو بات ان سے غلطی سے ہوگی ہو وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَ قُلُوبُكُمْ لیکن جو بات آپ نے اپنے دل کے رادے کے ساتھ کی ہو مقصد یہ ہے کہ جو غلطی سے ہوگیا وہ اللہ کے نزدیک معافی ہے بشرت یہ کہ آپ نے اپنے دل کے رادے کے ساتھ ایسی بات نہ کی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے یہ بولا کسی کا نام جو لے پارلک ہے جس بند نے لے پارلک کو اپنے گھر میں رکھا ہوئے یا مو بولے پیپے کو اور اس کے نام کے ساتھ اپنی وردیت جوڑ دی گئے جان بوجھ کے تو یہ گناہ ہے اور اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ قابلیں معافی گئے وَقَانُ اللَّهُ بَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں تو بچوں یہ آج ہم نے سورہ اغزاب کی آیت نمبر ایک سے رہ کے پانچ تا کا ترجمہ اور ہر کسی اغزاب پڑھی گئے آپ نے کہا تب یہ یاد بھی کرنی ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے یہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور مجھے شوہفی قرآن ہے تینکی ویری مچ اللہ حافظ